مطروں ہم اکثر سکھ کی تلاش میں الگ الگ پرتیمانوں کے ساتھ ادھر ادھر بھٹکتے پائے جاتے ہیں کبھی سکھ کی تلاش میں ہم سفلتا کو ڈھونڈتے ہیں کبھی سکھ کی تلاش میں ہم روپے پیسے سکھ سمپدا کو ڈھونڈتے ہیں کبھی پرتیسٹھا کو ڈھونڈتے ہیں کبھی مان کو ڈھونڈتے ہیں کبھی پریم کو ڈھونڈتے ہیں اور کبھی شانتی کو ڈھونڈتے ہیں کبھی مطردہ کو ڈھونڈتے ہیں اور کبھی ویراغی کو ڈھونتے ہیں ان سب تلاشوں کے باوجود ہمیں سکھ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا تو واسطرک طور پر سکھ کیا ہے یہ آج ہم سمجھنے کا پریاش کریں گے مطروں جیون ایک بہت ہی چٹل پرشن ہے اور ہم سب اس بات سے پرچت ہیں کہ کسی بھی چٹلتم پرشن کا اتر پانے کے لیے ہمیں پورے منویوگ سے شانت چت ہو کے اس کا حل نکالنا چاہیے ہم ادھر ادھر ویبھن دشاؤں میں بھاگتے ہوئے کسی بھی پرشن کا حل نکالنا کی سوچ بھی نہیں سکتے ہماری پدھیمتہ اسے گوارہ نہیں کرتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی اس بات کو سمجھیں گے تو جو سکھ ہے وہ واسطک طور پر ہے کیا سکھ جس پرکار سے ہم لوگ الگ الگ تلاش کی بات کر رہے تھے اگر اس پریبھاشا کو دیکھا جائے تو سکھ ایک اتینت ہی ویبید آیامی بھیمب ہے یا پریبھاشا ہے کیونکہ الگ الگ پرکرطی کے لوگوں کے لیے یا ویبھین ایندریوں کی پردھانتہ لیے الگ الگ پرکرطی کے لوگوں کے لیے یہ الگ الگ روپ میں ہے بچپن میں ہم لوگوں نے ایک بڑی ہی پیاری کہانی سنی تھی ایک ہاتھی تھا ایک بدھیمان ویقتی نے چھے اندھوں کو ہاتھی کی پریبھاشا بتانے کے لیے کہا تو جس نے اس کی سونڈ پکڑی اس نے کہا ہاتھی پہت لمبی اور موٹی رسی جیسا ہوتا ہے جس نے اس کا داد پکڑا اس نے کہا خمبے جیسا ہوتا ہے اور نکیلا ہوتا ہے جس نے اس کے پیر پکڑے اس نے کہا کہ وہ ایک وشال وٹ ورکش جیسا ہوتا کیتانے جیسا ہوتا ہے جس نے اس کی پیٹ پکڑی اس کو دیوال جیسا ٹھوس لگا اور جس نے اس کی پوچ پکڑی اس کو سرپ جیسا لگا ساری کی ساری باتیں ستھے ہوتے ہوئے بھی اس پریبھاشہ کو جو ہاتھی کی پریبھاشہ ہونی چاہیے یا ہے نہیں پہنچ پائے اسی پرکار ہم سب سماج میں رہنے والے سبھی جددار سمجھدار لوگ سکھ کو اپنے اپنی دریشتی سے پریبھاشت کرتے ہیں اور بھارتی یہ کعوی شاستر میں اور پاسچاتی کعوی شاستر میں دونوں ہی جو کی سانسکتک طور پہ مثال مانے جاتی ہیں پورے وشتر کے لئے دونوں ہی کعوی شاستروں میں سکھ کی الگ الگ پریبھاشائیں دی گئی ہیں اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں کتنا انتر ہو سکتا ہے کہ جہاں ہماری زیادہ تر رچنائیں سکھان تک ہوتی ہیں وہیں پاسچاتی کعوی شاستر کے انسار دکھانت والی رچنائیں زیادہ اچھی اور پہنچی مانے جاتی ہیں ایسی پرکار اگر ہم ویبید پرکار کے گروہوں سنتوں اور نات سمپردائے یا جین سمپردائے یا بہت سمپردائے کی بات کریں تو انتر مکھی سادنا یکت لوگوں سے جو پتا چلتا ہے اس حساب سے بھی الگ الگ پریبھاش آئے ہیں کوئی اسے ناد کہتا ہے کوئی اسے بندو کہتا ہے جو برہمانند ہے سچدانند ہے یا ہو جائیں سویم دیکھنے کو دیکھنے کے یا دھارن کر کے جینا اسحجتا ہے اور اور کسی اپراپے کو پراپت کرنے کی کوشش کرنا ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں آپ کے من کو کبھی نہ کبھی ویتھت کرتا ہے کیونکہ وہ سہج مارگ نہیں ہے سو سہج مارگ سے جو چیزیں پراپت ہوتی ہوں وہ سکھ کارک ہیں جیسے مال لیجئے یدی آپ کو یہ چیز پراپت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اسمبھو ہے آپ کی او دھارنہ کے حساب سے اور آپ کی شمتہ کے حساب سے آپ کے پاس اپلد سنسادھنوں کے حساب سے یدی وہ اسمبھو ہے تو اس کو پراپت کرنا آپ کے لیے کسٹ کارک ہوگا اور آپ کے دکھ کا کارن ہوگا ایسی ستھتی میں ایسے لکشوں کا دیجن کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے آپ کے من کے لیے آپ کے چت کے لیے آپ کے منوبل کے لیے اتیاند آوشک ہے ایسے میں یدی کوئی لکش چھوٹ بھی جاتا ہے تو اس کا دکھ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسا سمجھنا چاہیے کی کسی بڑے یا کسی مہت پون لکش کے لیے جو ہو سکتا ہے کی اس سمجھ آپ کے دھیان میں نہ ہو یا اس سمجھ آپ کی وشیس تتا یا وشیش آپ کے لیے وشیش نہ رہا ہو پر آگے ہونے والا ہو کی پور تیاری ہے اور گھاٹے کا سوڈا نہیں ہے دوسری بات یدی ہم دیکھیں تو پراکتر طور پہ مال لیجئے اتیدھ اتیدھ گرمی ہو تو چھایا سکھ دیتی ہے اتیدھ شی تلتا ہو تو اگنی سکھ دیتی ہے تاپ سکھ دیتا ہے اتیدھ دکھ ہو تو سکھ سکھ دیتا ہے اتیدھ سکھ ہو تو شرم سکھ دیتا ہے اور اتیدھ شرم ہو تو بشرام سکھ دیتا ہے ایس پرکار الگ الگ سمی پہ الگ الگ وستویں سکھ دیتی ہیں تو الگ الگ وستووں کو جو ایک دوسرے سے بھین ہے پہ چاننا اور اپنے منوبل اور منویوگ کو بنائے رکھنے کے لئے ان کا پریوگ کرنا اور ان کا پریوگ کرتے ہوئے اپنے لکش کو پرابط کرنا سفلتا کو پرابط کرنا منجل کو پرابط کرنا اور دیش کو پرابط کرنا ہی واسطر طور کے سکھ ہے اور وہی ہر پرکار کی ایسٹ یا دیوتا کا پرم سندیش ہے کیونکہ ہر دھرم ہر سمپردائ کی شکش کی انسار ایش ور نے ہر منوش کو ایک مہتی کرم کے لیے بھیجا ہے اور اس مہتی کرم کا نشبادن اور اس ادیش کی پورتی سے جو سندستی ملتی ملتی وہی ہماری اور پرماتما دونوں کی سکھ کی کنجی یچا بھی ہے میترو جلگار جلگار خود گار ہو